آج کی جو سٹوری ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ نہ مایوس نہیں ہوتے آپ کبھی بھی آپ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مشکل میں راستہ ضرور نکلے گا وہ قرآن میں ہے نا کہ لَتَقْنَةُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهِ رَحْمَتِ سے آپ مایوس نہ ہو تو آج کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہے سٹوری کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک میرا دوست ہے اس کا نام فخر بٹ ہے تو وہ جو فخر بٹ تھا نا وہ میڈیکل کالج میں مجھ سے کوئی تھا تو کبھی بن چار سال سینئر تھا اس کو ہم اس کو فخر بھائی کہتے تھے جو اس کے جو کلاس کے دوست تھے وہ اس کو بٹ سب بٹ سب کہتے تھے فخر بٹ کہتے تھے بڑا اچھا بندہ سا یا وہ ہوا یہ کہ فخر بٹ ایک دفعہ بڑا پرشان تھا تو پتہ لگا کہ اس کی کوئی امریکہ میں کوئی قزن تھی تو اس سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے ماں باپ کے اس کا رشتہ ہو جائے فخر کا اس لڑکی کے ساتھ تو وہ جو لڑکی والے سے انہوں نے انکار کر دیا وہ جو لڑکی امریکہ کی وہ تھی سٹیزن تھی یا گرین کار تھی بدا نہیں کیا تھی لیکن امریکہ میں پڑی بڑی کی کوئی شوٹی موڑی جاب بھی کرتی تھی میں شوٹی موڑی تھی اچھی جاب کرتی تھی کوئی فخر بجارہ بڑا پرشان ہوا لیکن اب زندگی ہے کہ آپ پرشان ہوتے ہو لیکن زندگی تو آپ کو وہ پھر you have to move on اچھا تو پھر فخر نے کہا چلو یار انہوں نے انکار کر دیا وہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا فخر غریب گھر کا ساتھ سر میں پیچھے سے تو اس کے جو تھے نا ماں بابوں گاؤں سے تھے ویسے تو بٹ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن فخر کوئی اتنا امیر بندہ نہیں تھا اب ہوا کیا کہ فخر نے سوچا کہ چلو ڈاکٹری ہو رہی ہے مکمل تو امریکہ میں آیا جائے اب فخر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اوپر سے اس کو کسی بھی طرح کی امید نہیں تھی کہ لڑکی والے جو تھے جو اس کی قدن والے تھے چلو ڈاکٹری ہو رہی ہے مدد کر دیو نا وہ اس کی کوئی ہیلپ کریں کوئی سی بھی قسم کی کوئی امید نہیں تھی کہ لڑکی والے اب اس کی ہیلپ کریں نہ اس کی پاس کوئی بینکر سٹیٹمنٹ سی کیونکہ اس کا جو فادر تھا وہ کوئی بہت یادا اس کا جو والد صاحب ہے وہ بڑے امیر نہیں تھے فخر کو فخر کہتا کہ نہیں یار کام نہیں بننا اسے لوگوں نے کہا کہ فخر امریکہ دا تو کوشش کر کم ہو جانا فخر بچارا یار نہیں یار پیسے ہی نہیں ہیں اتنی بینکر سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہیں انگلیش بھی مجھے کوئی اتنی اچھی نہیں آتی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے تو ہر طریقے سے فخر کو لگ رہا تھا کہ یار گیم نہ کوئی بننی نہیں ہے لیکن فخر کو پھر فخر نے کوئی ایک دوست کے دوست سے یار دوست انہوں نے منعا کہتا یار تو ویزا تل لگانڈ جانا تو کہتے ہیں ملہ سبق نہ دے گا تو کرنا بھی نہ آنٹ دے گا اشارہ میرا بند ہے بھی میں نے کہا ہے تو ویزا لگانے جا نہیں لگے گا تو کوئی بار نہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھا بندینوں میں بہت سارے لوگوں کی ریجیکشن آ رہی تھی ویزے میں مطلب آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ جب آپ یار دوست کٹھوں نے اپلائی کیا اس کی بھی ریجیکشن آ رہی ہے اس کی بھی ریجیکشن آ رہی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا نا تھوڑا گھبرا جاتے ہو کہ یار کتے لوگوں کی ریجیکشن آ رہی ہے اچھا جناب ہوا پھر سٹوری میں ایسے کہ جو فخر تھا اس نے کوشش کر کر کے تھوڑی بہت اس نے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کوئی ڈیڈ دولا کی اس کے بینک سٹیٹمنٹ کی کٹھی اور اس نے ایونچولی اس نے اپلائی کر دیا ویزے کل اس نے اپلائی اس نے کر دیا اور لیکن پوری طرح وہ ناومی تھا وہ کہتا کہ یار جب میں ادھر ویزے کے لیے کھڑا تھا ملکہ جب وہ کہہ رہا کہ جب میں ویزے کا اپنے ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے وہ انٹرویو کے لیے بنائیں تو کہتا میرے سے پہلے جتنے بھی لوگ سے نا وہ سب کا انکار کر رہے تھے اچھا اب جب اس کی باری فخر کی آئی فخر بٹ کی تو وہ جو افیسر تھا نا جو ویزے لینے والا تھا وہ تھا جناب اپنے سیاہ فام بھائی سے سیاہ فام افیسر سے وہ کہتے ہیں اب جیان امریکہ میں فخر ایک طرح سے گالی ہوتی ہے جتنا یہ کہتے ہیں پاکستان میں بھی آپ کہتے ہو گردو میں آپ کیا کہتے ہو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہو تو امریکہ میں بھی مذر فخر بولتے ہیں اب بٹ کہتے ہیں بٹکس کو یہ امریکہ بھی شورٹ رم بٹکس کو بٹ بولتے ہیں تو جب بٹ فخر جب افیسر نے سمجھا تو اب آپ سمجھ دو کہ بٹ فخر کا کیا مطلب بنے گا تو جو افیسر تھا نا وہ بڑا جی خوش ہوا کہتا بٹ فخر فخر کہتا ہاں جی یس آئی آم آئی آم بٹ فخر اور بیتر نے اس کو پانچ سار کا بیدہ خوش ہوگے لگا چھوکے اگلے پچھلے ساروں کا اس کے پچھلے اگلے پچھلے جتنے بھی تھے نا بڑے سب کا ریجیکٹ ہو رہا تھا لیکن اپنا جو فخر بھائی سے فخر بٹ بھائی ان کا اتنے خوش ہوگے لگایا اور امریکہ میں بھی فخر بھائی جان جا گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو خوشیاں ہی دی ہیں تو کہنے کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یار کئی دفعہ آپ کو ظاہر ہی اسباب ہوتے ہیں وہ آپ کو بلکل آپ کے اگینس تیارے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن میں کہ جب کوئی اللہ پہ توقع کرے تو تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستوں سے اس کی مدد نکالتا ہے کہ بندہ خود اران رہتا ہے کہ یار یہ مدد ہوئی کہاں سے ہے کوئی بندے کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی بندے کا راستہ نکل آتا ہے تو this is the thing کہ آپ ظاہری سباب کچھ بھی نہیں ہے اور ویڈیو کا دوتھرا بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کے نام تھوڑے ذرا سوچ سمجھ کے رکھنے چاہئے اور سب سے امپورڈنٹ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ اللہ پہ تو حقل رکھ رہا جائیے تو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا بھائی تو یار اگر کوئی میری ویڈیو سے افینڈ ہوئے تو ایم سوری زیادہ افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس جسٹ پر جوک ہسی مزاہ کے لئے ویڈیو بنائی ہے خاص طور پر بٹ نام کے لگ یا بٹ نام کے لگ we are sorry جو افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو فقر نام کے لوگ ہیں بھائیو we are proud of you ہمیں آپ پہ فقر ہے